بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباد حسین وآلہ علیہ وسودروی سودرات سیل وزیر آباد سلہ گنجلہ والا پنجاب پاکستان سیاب سے مخاتب ہوں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ایک تضابیت میدہ کا ایسا مختصر سا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرون سے تضابیت میدہ کے مریضوں کے لیے بہت ہی عالی نسخہ ہے اور بلکل بے ضرر اور معمولی اجزاء پر مشتمل ہے اس نسخہ کے استعمال سے ایسے مریض جو تضابیت میدہ میں مطلع ہیں ان کو ہر وقت کھٹے اور ترشدکار آتی رہتے ہیں سینے میں جلن ہوتی ہے میدے میں جلن ہوتی ہے بعض کا درد شروع جاتی ہے اگر تضابیت میدہ کا صحیح لاج نہ دیا جائیں تو پھر اسی سے آگے سوزش ورم اور شلسر وغیرہ مسائل سامل جاتے ہیں اور پھر جب میدہ خراب ہوتا ہے تو لاتمی طور پر بعد میں اس کے ساتھ جگر اور دوسری اعزاء بھی متاثر ہو جاتے ہیں اس مقصد سے نسخہ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرون سے تضابیت میدہ کے بریضوں کو فوری خیدہ ہوگا بہت عالی نسخہ ہے میدہ کو بھی چھیک کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میدہ کے ساتھ ساتھ جگر کو بھی چھیک کرے گا اور جسم کے دوسرے جسمانی اعزاء کو بھی طاقت فرام کرے گا یہ بہتری نسخہ آج آپ کے ساتھ چھیت کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تھکیم شباز سربل ٹی وی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن کا نشان نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے ہیں اس نسخہ میں صرف دو اجزاء ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ ملٹی ہے ملٹی کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ صاف ستری عالی کوالٹی کے ملٹی لے کے اس کا اوپر سے یہ کالا چھلکہ اتار دینا ہے کسی تیز چوری سے یا چاکو سے اس چھلکے کو اتار کے اس کا پورڈر بنا کے رکھ لینا ہے آپ نے اس پورڈر کو ملٹی کو کوٹ کے چھان کے جو اس کا جتنا پورڈر بنے گا اس کے برابر وزن آپ نے اس میں یہ عصب گول ثابت جو ہے وہ ڈالنا ہے یہ عصب گول ثابت ہے یہ آپ نے ملٹی کے پورڈر کے برابر ملٹی کا صاف سترا مکشر کر کے کیا ہوا پورڈر یا ملٹی کا جو آٹا آپ نے لینا ہے ایک پہو ہے فرض کریں تو اس میں ایک پہو آپ نے عصب گول ثابت جو ہے وہ ملاکی رکھ لینا ہے یہ بس دو چیزوں پر مشتر میں نسخہ ہے اب اس کا طریقہ استعمال سن لیں تضابیت مدہ کے مریض بالخصوص یہ جو تضابیت ہوتی ہے یہ خوشک سرد اور خوشک گرم ان مزاج کے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہے بہت صورتوں میں جب خوشکی گرمی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر میدے کے انہیں امراض علامات کے مریض جو ہیں وہ گرم خوشک مزاج میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ان کا مزاج تو ایسی صورت میں بھی یہ خوشک گرم سے گرم خوشک تک بلکہ یہ نسخہ جو ہے یہ خوشک گرم گرم خوشک اور خوشک گرم تر تک تین مزاج کے مراض علامات پر آپ استعمال کر سکتے ہیں خوشک گرم خوشک گرم غدی 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 غلاتی گرم خوشک اور غدی اسابی گرم تر تک یہ استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اسابی غدی تر گرم مزاج جو مزاج کا حامل نسخہ ہے اب اس نسخہ کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ سن لیں کہ اس نسخہ کو آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آدھی آدھی چمچ دوا کھانے سے ایک سے آدھا گھنٹہ پہلے تازہ پانے کے ساتھ دینی ہے اور کھانا کھانے کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پھر آدھی چمچ دوا جو ہے وہ کھانا کھانے کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد آپ نے پانے کے ساتھ مریش کو کھلانی ہے تیز میں چمسالے گرم چیزیں تمام خوشک سرد خوشک گرم گرم خوشک جو غزائیں ہیں یہ بلکل بند کرنی ہے سبزیوں قدو ٹینڈے وغیرہ عربی وغیرہ کا استعمال ترگرم اور ترسم جو غزائیں ہیں کھیرہ ہو گیا تربوس ہو گیا ان چیزوں کا آپ نے استقلی جو کا دلیا ساگو دانا کی کھیر چاول کی کھیر کسٹڈ اس طرح کی غزائیں جائیں یہ مریش کو لاج کے دوران دے انشاءاللہ اللہ اس سے فوری فاقہ ہوگا بہت ہی معمولی نظر آنے والا رسکہ اس قدر افوار رکھتا ہے فالوس رات اپنے اندر کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو حیران ہو جائیں گے نہ صرف اس سے میدہ درست ہوگا بلکہ اللہ کے فضل و قرون سے جگر جو ہے وہ بھی بہترین اپنی کارکردگی جو ہے وہ آپ کو دکھانے لگ جائے گا اب آخر میں اس دعا کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو تمام زمینی و آسمانی و فاتح و ریاض سے محفوظ لکھے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ